بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹڈنٹس بیر اکولوجی لرنی اردو میں خوش آمدید آج ایک اور کلاس کے ساتھ آپ کے خدود میں آزر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جنہ کل کلاس کو جس جہاں پر ہم نے روک دیا تو اسے ہم ہم کلاس کو لے کر چلیں گے ٹھیک ہے کل ہم افسانہ نگاری کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ افسانہ کیا اس کی تعریف کیا ہے اور افسانے میں ہم نے نظری احمد کا افسانہ پڑھا تھا اسکری نے لڑکیوں کو مکتب بٹھایا اس کے بعد افسانے کی تعریف آپ کو بتا دی تھی کہ افسانہ ہے کیا اس مختصر کہانے کو کہتے ہیں جس کو ایک انشیس میں پڑھا جا سکے اس کو افسانہ کہتے ہیں افسانے کیا ہیں مختصر اگر ہم افسانے کی تعریف کریں تو وہ شارڈ سٹوری کو افسانہ کہتے ہیں اگر اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے یہ سوال ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے منشی پریمچن پہلا افسانہ نگار ہے اس کے بعد ریپٹن ایجر احمد کا تعریف آپ کو سمجھا دیا تھا ان کی تصویر آپ کو دکھا دی تھی اس کے بعد ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا تھا مرات الوروز کے بارے میں اور یہ بھی بتایا تھا مرات الوروز جنہاں آج ہم جو سبب پڑھ رہے ہیں اسغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا وہ اسی کتاب سے محقص دیا اسی کتاب سے لیا گیا آج کا ہمارا سبب ابن الوقت میں کیا ہیں انہوں نے انگلیز زم کی تقلید کرنے والوں پر تنقید کیا تھا سر سید پر بھی تنقید کیا تھا اس کے بعد بنات الناشن کا اگلہ ناول یہ چار ناول جنہوں نے جب نظر احمد کو بہت زیادہ شورت عطا کی اس کے بعد ناول کی تعریف آپ کو سمجھا دیا تھا کیونکہ نظیر کو جس چیز نے زیادہ شورت دی وہ ناول لگا رہی ہیں ناول نگا رہی ہی کی وجہ سے نظیر کو شورت حاصل ہوئی تھی تو ناول کی تعریف آپ کو بتا دی تھی ایک دفعور بتا دیتا ہوں ناول اس کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو جلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے ناول کا جو موضوع ہے وہ معاشرے میں موجود انسانوں کی زندگی ہے ٹھیک ہے زندگی میں پیش آنے والے مفتری واقعات کو ناول میں بیان کیا جاتا ہے کانی کی صورت میں اب ناول کیلئے چند بنادیاں ناثر ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے پلوٹ ٹھیک ہے ایک ناول میں جنہیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے پلوٹ ٹھیک ہے پلوٹ کے بارے میں کل بتا دیا تھا کہ کسے کوئی اس طرح سے ترتیب دینا ہے اس کے بعد منظر نگاری کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا تھا کردار نگاری کے بارے میں بتا دیا تھا یعنی جو کردار کہانی میں جو کردار ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں اس کے بعد جو کردار آپس میں واجز کرتے ہیں اس کو مقالمہ کہتے ہیں اس کے بعد منظر کشی کیا ہے جو ناول کے خصوصیت ہوتی ہے کہ جب کاری ناول کو پڑھنے لگتے ہیں تو ناول کی تحریر کے ساتھ سے اس کے ذہن میں ایک منظر کشین ہے ایک تصویر جنا وہ جس حادثات ناول کے ساتھ سے تصویر ابرتی جاتی ہے یہ ناول کی خصوصیات ہے اس کے بعد جنا کہانی انہیں صغرین لڑکیوں کو مکتب بٹھائی وہ مرگا جنا اصل کہانی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں کرداروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جنا فت اللہ خان ہے جو کہ جمال آرہ اور حسن آرہ کے والد ہیں جمال آرہ اور حسن آرہ کے والد کا نام کیا ہے فت اللہ خان اس کے بعد جمال آرہ اور حسن آرہ کی ماں کا نام کیا ہے سلطانہ بیگم یہ ان کی ماں کا نام ہے جمال آرہ اور حسن آرہ کی اس کے بعد شاہ زمانی بیگم کو نے جمال آرہ اور حسن آرہ کی جنا وہ خالہ ہیں اسگری بیگم اس کے بعد آسکاری بیگم کہانی کا مرکزی کردار جو کہ پورے محلے میں ان کی تعلیم و تربیت اخلاق کے وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں تو کہانی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جنہ حسن آرہ اور جمال آرہ ان کے بارے میں تھا حسن آرہ کی طبیعت انتہائی سخت جنہ مزاز کی مالک تھی گھر پہ کسی کے ساتھ ان کے نہیں بندی لہذا انگر میں کوئی پریشانی ضرور رہی تھی ٹھیک ہے سلطانہ بیگم کو اپنی بیٹی کے بارے میں جنہ بہت زیادہ فکر من رہا کرتی تھی کیونکہ جب بیٹیاں بیا کر اپنے اچھو سرال جاتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسئلہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے لہذا اس کی وجہ سے سلطانہ بیگم ہمیشہ رنجیدہ رہا کرتی تھی حسن آرہ کو انہیں اپنی بیٹیوں کو لے کرتی ہیں شاہ زمانی بیگم ان سے ملنے کر آتی ہیں اور حسن آرہ کی طبیعت کے بارے میں جب انہیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے تو شاہ زمانی بیگم کیونکہ اسغری کی لیاقت سے خوب واقف تھی لہذا شاہ زمانی بیگم کیا کہتی ہیں کہ جو نہ ان کے لئے کوئی وسطانی کا بندبس کیا جائے لہذا آخر کار جو نہ یہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں حسن آرہ کو کیا کرتے ہیں حسن آرہ کو انجرا اسغری کے پاس تعلیم جلانے کے لئے اسغری کے پاس لے کر چاہتی ہیں اور اسغری یعنی حسن آرہ کی تعلیم و تربیت شروع کرتی ہیں یہ مختصر گانی کلاب آپ کو سبھی چیزیں بتا دی تھی اس کے بعد مرکز سے خیال آپ کو سمجھا دیا تھا کہ جو نہ اسغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کہ جو نہ مرکز سے خیال کیا ہے مرکز سے خیال یہی تھا کہ جو نہ جب تک ہم اپنی جو نہ عورتوں کو تعلیم نہیں دلائیں گے بہت سارے مسئلے مسائل ہماری زندگیوں میں ضرور جو نہ ہم فیز کریں گے کیونکہ جب عورت تعلیمی اپتا ہوں گے تو وہ پورے خاندان کی تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور پورے خاندان کے لوگوں کی تربیت عورت کر سکتے ہیں تو نظیر نے بھی یہی کہا کہ جو نہ عورت کی تعلیم تربیت کا خاص طور پر احتمام کیا جانا چاہیے یہ چیزیں آپ کو کل بتاتی تھی اس کے بعد ایک مہورہ ہے جس کے بارے میں بتا گیا تھا اس کا مطلب کیا ہے ڈنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہوں ہم اسے کسی اور جگہ تلاشتے ہیں اس کو جو نہ مہورے میں یہ جو نہ کہا جاتا ہے مہورہ کا کیا مطلب ہے اردو زبان کا جو نہ ایک طرح سے فارمولا ہے جو کی بڑی سے بڑی بات کو مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے مہورے کی خصوصیتیں اس مہورے کا کیا مطلب ہے ڈنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں ضرورت کی چیز جو ہمارے آس پاس موجود ہوں ہم انہیں کسی اور جگہ دونتے ہیں کسی اور جگہ تلاشتے ہیں اس کو مہورے کی زبان میں ڈنڈورہ شہر میں بچہ بغل میں یہ کہنا ٹھیک ہے میں فرق آپ کو سمجھا دیا تھا انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ آپ کو سمجھانا ہے ان میں کیا کیا ڈیفرنس ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ناول کیا ہے انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ناول میں پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ناول میں بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جنر ضروریات کے بارے بتا دیا تھا سب سے پہلی چیز کیا ہے پلوٹ ہے منظر نگاری ہے اس کے بعد کردار ہے کردار نگاری اسے بعد مقالمہ نگاری ہے چیزیں آپ کو پہلے بتا دی تھی اس کے بعد ناول کی خصوصیت کیا ہیں ناول حقیقی واقعات پر مبنی کہانی ہوتی لگے ناول کا موضوع کیا تھا حقیقی واقعات ہوتی ہیں جو معاشرے میں جن چیزوں کی طرف جنا اشارہ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کمزوریاں ہوں خصوصیات ہوں ان سب کو ناول میں بیان کر جاتا ہے ناول کا موضوع ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جنرہ انسانی زندگی ہے تو اس میں حقیقی واقعات کو بیان کر جاتا ہے اس کے بعد ناول کے اگر ہم تاریخ کی بات کر لیں تو پہلے زمانے میں یہ ریواج ہوگا کرتے تھے جنرہ لوگ داستانیں سنائے کرتے تھے جب کبھی یہ ریواج تھا گاؤں دیہات وغیرہ میں خاص طور پر اس بات کا احتمام کیا جاتا تھا کہ لوگ اپنے شام کے وقت اپنے کام سے فارغ ہو کر چوپال پر یا کسی خواہ جگہ پر جمع ہو جاتے تھے اور وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سنائے کرتے تھے لوگ داستان کسی کہتے ہیں لوگ کہانی کا مطلب ہے وہ کہانے جو سینہ بہ سینہ لوگوں میں منتقل ہوتی ہیں اس کو لوگ کہانی کہتے ہیں اچھا اگلی خصوصیت کیا ہے ایک انسان کی ساری زندگی پر محیط ہوتی ہیں ناول کیا ہے ایک انسان کی ساری زندگی کو ناول میں بیان کیا جاتا ہے کئی چھوٹی کہانیاں مل کر جنہاں ناول مکمل ہوتا ہے اب ناول میں کیا ہے چھوٹی چھوٹی کہانیاں مل کر جنہاں ناول کو مکمل کرتا ہے ایک کہانی کا دوسرے سے ایک خاص طور پر ربد ہوتا ہے تسلسل موجود ہوتا ہے کہ کہانیوں میں اس طرح ناول مکمل ہوتا ہے اگر ہم ناول کی کہانی کے بات کریں تو ایک طویل کہانی ہے یہ لمبی کہانی ہوتی ہے ناول کی افسانے کے جنہ بنسبت جنہ ناؤل کی کہانی بہت لمبی ہوتی ہے ہم اس کو ایک ہی نشیس میں نہیں پڑھ سکتے اب افسانے کی طرف آتے ہیں افسانے کیا ہے غیر حقیقی کہانی ہے اگر ہم افسانے کی بات کریں تو افسانے کی کہانی جو ہوتی ہے وہ حقیقت پر ممنک کہانی نہیں ہے یہ بنی بنائی کہانیاں ہوتی ہیں افسانے میں جو کہانی بیان کی جاتے یہ مصنف کے جنہ استعداد پر ہیں کہ وہ اپنی ذیہنی لاستعداد کی مطابق ایک کہانی خود تقلیق کر لیتا ہے اب کہانی فرضی ہیں تو پھر جو اس میں موجود کردار ظاہرے کہانی میں مختلف قسم کرداروں کی ذریعہ کہانی بنائی جاتے ہیں تو پھر اس میں موجود کردار بھی کیا ہیں وہ فرضی ہیں اس کے بعد کہانے کی خصوصیت بہن کریں تو مختصر کہانی ہوتی ہے افسانے میں کیا ہے ابسانے میں جو کہانی بہن کی جاتی ہے وہ بلکل مختصر کہانی ہوتی ہے جس کو ہم کچھ ہی لمحوں میں ان کو کہانی کو ہم پڑھ سکتے ہیں کہانی بہت مختصر ہوتی ہے اگلی خصوصیت کیا ہے تخیرات پر مابلی ہوتی ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جنہاں بنی بنائی کہانیاں ہوتی ہیں تخیرات کا مطلب یہ ہے اس کے بعد ایک ہی نشیس میں جنہاں ہم افسانے کو پڑھ سکتے ہیں افسانے کی خصوصیت ہے کہ افسانے میں مختصر کہانی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک نشیس میں پڑھ سکتے ہیں یعنی دس پندرہ بیس منٹ کے اندر ہم ایک کہانی کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں زندگی کے ایک پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے افسانے میں کیا ہے جس طرح ناول میں کہا تھا کہ جنہاں ایک پوری انسان کی زندگی پر جنہاں کو ناول میں بیان کر جاتا ہے جبکہ افسانہ کیا ہے زندگی کے ایک ہی پہلو کو افسانے میں بیان کر جاتا ہے ایک مختصر کہانی ہوتی ہے لہٰذا اس میں ایک پہلو کو بیان کرنے کی انجاز موجود ہوتی ہے اگر پوری زندگی کا آتا کریں تو پھر یہ ناول کہلائیں گے افسانہ نہیں کہا سکتے افسانی کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے لہٰذا زندگی کے ایک ہی پہلو کو افسانے میں بیان کیا جاتا ہے اس کی ایک خصوصیت بھی ہے ہم اس کو ایک ہی نشیس میں یعنی اگر ہم اس کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو پھر بندرہ بیس منٹ بچیس منٹ میں ہم آرام سے افسانے کو پڑھ سکتے ہیں دور جدید میں کیونکہ وقت کی کمی کا سامنا لوگ اپنے زندگی میں بیاد مصروب رہتے ہیں تو اس زمانے میں افسانے سے بھی چھوٹی کہانیاں آپ لوگوں کو پسند کرنے لگی ہیں جس کو افسان چا کہتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر لوگوں نے اپنی ضروریات کی مطابق اپنی چیزیں زندگی میں تبدیل کر دی ہیں لہٰذا اب افسانے سے بھی چھوٹی کہانیاں لوگ پسند کرتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں افسانچے افسانچے کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی اب افسانچے کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ بہت زیادہ مختصر کہانیاں ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا دیا اب ناول اور افسانے میں جو فرق ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا جنہیں چپٹر کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس پر جنہ ہم دیکھتے ہیں کہ چپٹر میں کیا کیا سوالات ہیں سوالات کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیں گے مشکی کام کو جو کی جنہیں مشکی کام ہیں میں نے آپ کو پی ڈی ایف کے ترور انشاءاللہ میں آپ کو سند کر دوں گا لیکن پھر بھی ایک نظر سوالات پر دیکھتے ہیں کہ ایک نظر سوالات میں کیا کا چیزیں ہیں سوال نمبر ایک میں کیا ہے فتول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھی ان کے نام بتائیں ٹھیک ہے وہ آسان سا ہے کہانی ہم نے پڑھ لی تو پھر یہ جواب آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو پی ڈی ایف میں چیزیں سند کر دوں گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہیں جواب فتول اللہ خان کی دو بیٹیاں تھی ان کے نام کیا ہیں جمال آرہ اور حسن آرہ ٹھیک ہے لیکن آپ وہ پی ڈی ایف سے اپنی پاپی پر اتار لی جائے گئی تھی ساری چیزیں سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے سلطانہ کیوں رنجیدہ ہیں یہ ہے سلطانہ اپنی بیٹین کو لے کر بہت زیادہ رنجیدہ رہتی تھی کیونکہ حسن آرہ کی طبیعت جنہ انتہائے سخت مزاج کی مالک تھی حسن آرہ لہٰذا گھر میں کسی کے ساتھ حسن آرہ کی نہیں بنتی تھی لہٰذا حسن آرہ سلطانہ اپنے بچوں کو لے کر پریشان رہتی تھی کہ یہ اپنے سوچرال جائیں گے تو کس طرح سے اپنی زندگیاں بسر کریں گے لہٰذا سلطانہ اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتی تھی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے حسن آرہ مزاج کی لحاظ سے کیسے تھی اب یہ آپ کو کہانی میں بتا دیا ہے کہ کیسے مزاج کے مالک تھی ہر وقت گھر میں لوگوں سے لڑنا جگڑنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر عدم مچا دینا یہ ان کی طبیعت میں تھی اور گھر کو ہمیشہ سر پر اٹھائے رکھتی تھی ٹھیک ہے تو پروپر جواب آپ کو پی ڈی ایف میں وہیں سے لکھ لیجی گا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے شاہ زمانی بیگم نے حسن آرہ کی تعلیم کی بارے میں چھوٹی بین کو کیا مشورہ دیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حسن آرہ کی تربیت کے لئے کسی استانی کا احتمام کر کے جانا اس کی تربیت کا انتظام کیا جائے یہ کہا تھا اور انہوں نے باقیدہ طور پر ان کو جانا اسغری بیگم کی حوالے کیا تھا ٹھیک ہے اسغری بیگم اگلا سوال ہے اسغری نے حسن آرہ کو پڑھانے کے لئے کہاں بلائیا؟ اسغری نے ان کو اپنے گھر بلائیا تھا کیونکہ اسغری کی پساری سوالیت تمام ذریعات زندگی موجود تھی لہٰذا جب انہوں نے کہا کہ وہ استانی کی نوکلی کر لیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا بعد میں سلطانہ بیگم نے اسغری بیگم کو اسغری کے حوالے کر دیئے تاکہ ان کو تربیت کی جا سکے ٹھیک ہے؟ سوال نمبر دو دیکھ لیں سوال نمبر دو میں کیا ہے ملٹیپل چوائس ہیں؟ یہ بک سے ملٹیپل چوائس لیکھ لیں گے سوالات بھی اور جوابات پر صحیح نشان لیں گے مختصر تو میں بتا دیتا ہوں ایک کہے صحیح جواب ہزاروں ٹھیک ہے؟ بے کہے پال کی جیم کا پڑی لکھی دال کا اشرفی اور ہے کا نکتیاں ٹھیک ہے نکتیاں ایک میڑھائی کا نام ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مختصر تو میں بتا دیتا ہوں کہ اقتباس کی تشریح بہت زیادہ امپورٹن ہے بے پر میں یہ تقریباً آٹھ نمبر کا ہتا ہے ملے خیال سے اختباس ضرور آتا ہے اختباس کے سوال سے بہت امپورٹن ہے ایک خاص پیٹرن کی تحت آپ نے اختباس کو کرنا ہے میں آپ داتا ہوں وہ اس طرح سے کرنا ہے یہ اختباس کا پیٹرن ہے جو آپ کے سامنے ہے جو ہیں یہ حوالہ سبق لکھیں گے سب سے پہلی چیز کیا ہے حوالہ سبق یعنی جب کبھی آپ اکتباس کی تشریح کریں گے تو یہی پیٹرن اپنے فالو کرنا ہے سب سے پیٹرن کیا ہے حوالہ اکتباس لکھیں گے حوالہ سبق حوالہ سبق یا حوالہ اکتباس دونوں میں لکھ سکتے ہیں اس میں نے کیا لکھنا ہے کہ جو اکتباس آپ کو پیپر میں تشریح کیلئے دیا جاتا ہے اس کو ایک یا دو دفعہ آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے جب آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اکتباس کی سبق سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ لکھ سکیں گے کہ کیا لکھیں گے یعنی مندرجہ بالا اکتباس درسی کتاب موجود فلان اس سبق سے لیا گیا ہے کیونکہ آج ہم اسغرینے لڑکیوں کا مکتب بٹھا یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ سبق اکتباس اس سے لیا گیا ہے تو ہم کیا لکھیں گے مندرجہ بالا اکتباس درسی کتاب میں موجود سبق اسغرینے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے میں ہمیں پتہ ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے ڈیپٹی نظیر احمد اس کے بعد نیک سٹیپ کیا ہوگا حوالے مصنف کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ حوالے سبق لکھ لیتے ہیں تو پھر دوسری چیز کیا ہے حوالے مصنف حوالے مصنف بھی لکھ سکتے ہیں حوالے جنہیں تعریف مصنف بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ریپٹی نظیر احمد ہیں مصنف کا نام تو ہم ان کا مختصر تعریف یہاں پر لکھ لیں گے ٹھیک ہے تیزری چیز کیا ہے حالی لوگت جو اکتباس آپ کو پیپر میں تشریح کر دیا جاتا ہے اس اکتباس میں موجود مشکل الفاظ کو آپ نے الیک سے لکھ لینا ہے اور ان کے سامنے ان کے معنی آپ نے لکھ دینا ہے مختصر سا کام ہے حالی لوگت میں ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کیا ہے سیاہ کو سباق کا ٹھیک ہے سیاہ کو سباق سیاہ کا مددہ بھی پہلے سباق کا مددہ بھی بات میں ٹھیک ہے جب کوئی اکتباس تشریح کی دیا جاتا ہے تو اس اکتباس سے پہلے جو چیزیں مصنف نے بیان کی ہیں اور اس اکتباس کے بعد جو چیزیں بیان کی ہیں اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اسکرلینی لڑکیوں کا مکتب بٹھا اس میں جو اکتباس آپ کے تشریح کر دیا گیا اس سے پہلے اس کے بعد جو اہم نکتے آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ سے آپ کو سباق میں لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے تشریح ہے یعنی جو اکتباس تشریح کر دیا گیا صرف اسی اکتباس کی تشریح آپ نے اپنے الفاظ میں لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے یہ ہیں اکتباس تشریح اکتباس کا طریقہ اب ہم آپ کو کر کے بھی بتائیں گے جو اکتباس آج جناہماری چپٹر میں ہیں تو اس کو حل کر کے دیکھ لیں گے تاکہی زیادہ بہتر طرق سے سمجھ جائیں سب سے بہلے چیز ہم نے کیا کہا تھا حوالہ سبق کا کہا تھا حوالہ سبق میں ہم نے کیا لکھا ہے مندرزے والا اکتباس درسی کتاب میں موجود سبق اسغرین لڑکوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے جس کے مسنف ڈیٹی نظیر احمد یہ ہم نے حوالہ سبق لکھ لیا ٹھیک ہے باقی جپٹر میں بھی آپ نے اسی طرح لکھ لیا لکھ لیا نہیں لیکن مسنف کا نام یہاں پر جنہم وہ تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی جس سبق کا جنہم مسنف جنہم سبق ظاہریں مختلف ہوگا تو پھر جو اکتباس دیا جاتا ہے اسی اکتباس سبق کے مسنف سبق کے مسنف کا نام آپ اس میں لکھیں گے اس کے بعد جوسری چیز کیا ہے نیکسٹ ریب آپ نے کہا ہے مسنف کا تعریف لکھ لینا ہے اس میں آج کے سبق مسنف کا نام کیا ہے یہ اپنی اجر احمد ہے تو پھر ہم وہ اس میں لکھ لیں گے اچھے بک میں پیج نمبر 49 پر موجود ہے ٹھیک ہے 49 پر موجود ہے وہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد حالی لغت لکھ لینا ہے جو اکتباس میں حالی لغت کیا ہے دستور دستور کا مطلب قانون ہے بشر کا مطلب انسان ہے ٹھیک ہے جو اکتباس میں موجود ہے اس میں یہ دو ہی مشکل الفاظ ہیں وہ ہم نے لکھ لیں اس کے بعد سبق سیاہ کو سبق سیاہ کو سبق میں میں نے بتا دیا تھا کی جناہ سیاہ کا مطلب پہلے سباہ کا مطلب بعد میں جو اکتباس آپ کے پیپر میں دیا جادہ ہے اس سے پہلے جو چیزیں مسلم نے بیان کی ہیں اور اس کے بعد جو چیزیں بیان کی ہیں وہ سباب اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کہہ لگیں گے فتول اللہ خان جو کی والی ان دور میں مختار قل ہیں ان کے پاس زندگی کے سبھی ایسائشیں موجود ہیں مال دولت کی ریل پیل ہیں فتول اللہ خان کی دو بیٹیاں ہیں جمال آرہ اور حسن آرہ ٹھیک ہے فتول اللہ خان اور سبی گھر والے حسن آرہ کی طبیعت کو لے کر ساتھ پریشان ہیں کیونکہ حسن آرہ کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گرہی میں سبی سے بگاڑ تھا گھر میں موجود نوکر چاکروں سے لے کر سبی پریشان دیں حسن آرہ کو ماں باپ کا ڈر تھا نہ بڑوں کی تمیز ہر وقت پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ حسن آرہ کو اسغری کے پاس لے جاتی ہیں تاکہ اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جا سکے یوں حسن آرہ کو تعلیم تربیت بلند اخلاق اور تہذیب کی شورت پورے شہر میں مشہور ہیں اس کے بعد اقتباس کی تشریح کرنی آپ نے اقتباس میں کیا کہا ہے نظیر نے کہتے ہیں انسان کی زندگی میں چاہے مال دولت دنیا کی ساری آسائش اور سبی سہولیات موجود ہوں لیکن ان تمام آسائش کے ساتھ زندگی میں کوئی نہیں پریشانی ضرور ہوتی ہے کیونکہ اللہ انسان کی زندگی میں خوش ہی خوش ہی خوش ہی ہوتا بھر اللہ کو بھول جاتا ہے لہذا یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے انسان کی زندگی میں ان تمام سہولیات کے ساتھ کوئی کمی ضرور موجود ہے اس کا مقصد کیا ہے تاک انسان اللہ کو بھول نہ جائے ٹھیک ہے انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوں گی تو پھر انسان پریشانی کی حل کے لئے اللہ تعالی کی عوضت بجا لائے گا اس کے سامنے جھٹنے کے لئے خود خود راضی رکھیں گے ہر وقت اللہ تعالی کی یاد کو اپنی دل میں تازہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو نظیر کہہ کہتا ہے انسان کی زندگی میں تمام سہولیات کے ساتھ کوئی کمی موجود ہوتی ہے اس کی وجہ کی بتا دیں تاک کہ اللہ تعالی کو بھول نہ چاہے ٹھیک ہے تشریح میں یہ لکھ لیں اس کے بعد یہ جو نوٹ بھول پہ لکھ لی پیج نمبر 56 پہ موجود ہے لکچر کے پہلے میں آپ مینشن کر دی ہیں تاریخ بخدر لکھ تو وہاں سے آپ اس کو لکھ سکتا ہیں ٹھیک ہے تو آج کا چپٹر یہ پہ اختتام ہوا جاتا ہے کوئی سوال باقی نہیں ایک سوال بنانا ہے اس میں ان کے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں لٹو ہونا سوال نمبر پانچ ہے لٹو ہونا فرفتہ ہونا عشق میں مبتلا ہونا اس کے معنی یہ در اگر نہ کرنا پیچھ نہ اپنا ٹھیک شستہ کا مطلب کیا ہے سلیس آسان نالان کا مطلب ہے ناراض قواہت کا برائی ہے ان کے جملے بنانے آپ خود بنانے اپنے کوپی پر دیکھ کر اپنے چک کرا لینا ہے جو اپنی کوپیاں چک نہیں کرائیں گے وہ اپنی شمولیت کو یقین نہیں بنا پائیں گے چپٹر کو آپ منڈے کریں انشاءاللہ یہ کوپی چک ہوں گے آپ ویٹس پر ہومورک مجھے سینڈ کر سکتے ٹھیک ہے آج کی کلاس کئی پر اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ جندگی رہی تو ایک کلاس میں مناقعت ہوگی اللہ حمد سب کامی ناصر ہو اللہ حافظ